نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہمارے لئے کامجابی و گرنٹی اور کی زمانات ہیں دنیا آخلاقی حالات جیسے کسی بھی طرح کے مسئلہ کے پارٹی کے لوگوں سے وصف پڑھیں اخلاق وہی کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہیں ایک عرابی آتا ہے اس کو پیسی کی ضرورت ہے اس کو مال چاہیے پیسی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد فرمائی اور پھر مذاق کے انداز میں جیسے بڑے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کیے نا تو اس مدد فرمائی نے کہا کوئی چاہیے چاہیے نہیں کیا آپ نے یہ انداز گفتگو یہ ترج تقلم لے کر صحابہ کرم کو غصہ آگیا بداشت نہ کر سکے کھڑے رو لگے کہ ہمیں اس کو لگائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفی کریم رحیم امت فرمائی ماں باپ سے زیادہ پیار کریں فرگا تشریف لے گئے اس کو اندر بلا دیا پھر کچھ مال دیا پھر پوچھا آپ کے ساتھ اچھائی کی تو اس نے ہلکے سے انداز دیا پھر مال دیا پھر کہا ہاں آپ نے بڑی اچھائی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف فرمائی آؤ باہر آؤ صحابہ کے ساتھ میں بھی بات کہتے ہیں تو صحابہ کو غصہ آئے جائے آپ کے بات پر تاکہ ان کی تصمیح ہو جائے ان کی دل صاف ہو جائے آپ کے لئے تو پھر وہا ہے رابی اتنا سارا مال لے کر جب باہر آئے تو پھر صحابہ کے سامنے صحابہ کے آنے بھی بھراملہ بس سے ہم نے کہا کہ ہاں آپ نے اچھائی کی پھر چلا گیا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جہاں حضور کیسے پیار کرتے ہیں حضور کیسے پیار کرتے ہیں حضور کیسے ٹوٹ گئی کیسے بکھر گئی تسبیح کے دانی بکھر گئے ٹوٹ گئی تسبیح کہ جوڑ نہیں سکتی ہے تسبیح جوڑ سکتی ہے نفرتے لانائیاں چھ گڑے گالیاں غیبتے حضور ایک ایک موٹی کو اکٹھا کاdi حضور اگلت گھرگئے ہم اس ایک ایک موٹی کو ضائع کر رہے ہیں امت binan ختم کر رہے ہیں مسلم امنا کو ختم کر رہے ہیں مسلمان کی شناکت ختم کر رہے ہیں شناکت اور منی کیا بن گی مسلمان کی نہیں بن گی مسلم امنا کی نہیں بن گی امت کی نہیں بن گی و آپ نے بریری فلاں پارٹی فلاں گروہ فلاں فلاں مہادر فلاں بروچ فلاں سندی یہ شناکت ہے انڈیان پاکستانی گنگلہ دیشی ملیشن عرب عجب یہ شناکت ہے شناکت کیا تھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امکانتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈلے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ اللہ کبار کیا فرمان ہے کہ حضرت عجیب فرمان ہم مالک رحم اللہ کے شرمائے کرتے تھے میں ہوا میں گھڑنے لگ جاتا ہوں جب اللہ کا کلام پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میں اُڑنے لگ جاتا ہوں جب مجھے پتہ چلتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ امکانتی ہوں تو میں ہوا میں اُڑنے لگ جاتا ہوں ونہا میرے اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تو خیر جب یہ قدو چل گیا عربی چل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے صحابہ کرم سے خطبہ دیا مختصاص فرمایا میری اور اس عربی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے کی اُونٹی نہیں گم گئی بیتہ دی گئی لوگ دوڑے اُونٹی اور دوڑی لوگوں پہ پیچھے پکڑنے گئے اُونٹی اور دوڑ کے بھاگی سرپٹ دوڑی دوڑ چلی گئی لیکن مالک کو پتہ تھا نا مالک کی طرح مناسبت تھی مالک نے اپنی ہٹ جاؤ میری اُونٹی نہیں اور میرے درمیان ہٹ جاؤ آپ لو سیٹی ہو جاؤ تو مالک نے گھانس گیا گھانپوز گیا وہ تھوڑا سا بھوسہ اُبایا اور اس کو بلایا وہ آگئی اس پر ہاتھ میرا اس پر سواری کر کے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا میں اور یہ لوگ ایسے ہیں جو بھیدک جاتے ہیں جو بھیدک جاتے ہیں اگر تمہارے غصے کی بنیاد پر میں بھی عمل کر لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا یہ عربی جہنمی بن چکا ہوتا یہ آگ میں جاتا میں نے اس کو تحمل سے برداشت کر دیا تو وہ آگ سے بچ گیا وہ جہنم سے بچ گیا چیزی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے والا جنت نہیں جا سکتا اس تک رویہ رکھنے والا بچ نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنی اس طرح کینکار کرنے والا وہ کامجاب نہیں ہوسکتا اس لئے سلکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہت فرمایا تو نرمی جیسی چیز سے نکل جائے اس میں بحشت رہ جاتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے عاملن ٹیکٹیکلی کر کے دکھایا امت کو کہ ایسا بنو گے تو یہ امت تمہارے ساتھ جڑے گی اور تم اگر وہ ہو گئے تو یہ تو بھٹکے ہوئے آئیے آئیے ہم کی ایسا قدار ادا کریں بھٹکے ہوئے لوگ بھٹکے ہوئے مسئلہ کی جھگڑے بھٹکے ہوئے پارٹیوں کے جھگڑے بھٹکے ہوئے گروہی جھگڑے بھٹکے ہوئے سلسلوں کے جھگڑے بھٹکے ہوئے خطوں کے ملکوں کے جھگڑے آئیے اسی طرح بھٹکی ہوئی اونٹنی کی طرح دھاس لے کر کھڑے ہو جائیں اور پل بن جائیں کردار ادا کریں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آج بھی امت بن سکتی ہے آج بھی کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے آج بھی کٹھے ہو کر دوبارہ جگ مگا سکتی ہے دوبارہ گنتہ بچ سکتہ ہے اللہ دوبارہ یہ روج عطا فرمائے لیکن اخلاق وہی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالتہ روج ملے گا اگر وہی طریقہ نہیں اپنائیں گے ہم سخت بن جائیں گے مسلطی پالٹی گروہی اعتبار سے تو مات کبھی کٹھی نہیں ہوگی اور زلط کی وادی میں مزید گرتی جائے گی